سٹوڈنٹس آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ 13.10 ویڈ سٹون بریج تو اس میں جو ڈائیگرام ہے سب سے پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں سٹوڈنٹس اس میں ٹوٹل چار رزسٹنسز ہم استعمال کریں گے سرکٹ کے اندر ایک بیٹری ہوگی چار رزسٹنسز ہوں گی اور ایک گلوانو میٹر ہوگا اور باقی اس طرح کی جو ہیں وہ تارے میں گھر رہا ہوں گی ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے تو یہ جو رزسٹنسز ہیں 4 دیکھتے ہیں کس طرح سے سرکٹ میں کنیکٹ کی گئی ہیں یہاں پر ایک رزسٹر کنیکٹ کیا گیا ہے جس کو ہم ر1 کہہ رہے ہیں یہاں پر کنیکٹ کیا گیا ہے ر2 ہے یہاں پر کنیکٹ کیا ہے ر3 ہے اور یہ ر4 ہے اور یہ جو ہے یہاں سے تارے نکل رہی ہیں اور یہ ساری تاروں کے ذریعے کنیکٹ کی گئی ہیں کیبل ہیں یہاں ان کے اندر سے کرنٹ پاس ک國家 گیا ایک گیلوانومیٹر ہے یہاں پہ جو کہ پوائنٹ بی اور ڈی کے درمیان کنیکٹ کیا گیا ہے اور پھر پوائنٹ سی اور اے کے درمیان ایک بیٹری لگا دی گئی ہے سیل جس طرح کا یہ سیل ہے یہ لگا دیا گیا ہے جس کا پازٹیف ٹرمیلیدر ہے نیگٹیف ٹرمیلیدر ہے یہاں پہ ایک سوچ لگا دیا گیا یعنی کہ اگر ایسے ہے تو کرنٹ پاس نہیں کرے گی جو ہی ہم اس کو جوڑ دیں گے تو تو سوچ سمجھ لو کہ اون ہو جائے گا اور کرنٹ پاس کرنا شروع کر دے گی تو یہ ہمارے پاس سرکٹ آیاگرام ہے اس کو اگر دیکھیں تو اس میں اے بی سی ڈی اور اے اس کو ایک میش کا نام دیا گیا ہے اور ہمارے پاس ٹوٹل تین لوپس بنیں گی پہلے والی ہے اے ڈی ڈی اور اے پہلی لوپ کا نام ہے اے ڈی بی اور اے دوسرے والی جو لوپ ہے وہ ہے ڈی سی بی ڈی یعنی کہ ڈی سی بی اور ڈی اور جو تیسرے والی لوپ ہے وہ ہے اے ڈی سی ہے یعنی کہ اے ڈی سی اندن اے یہ تین لوپس ہم بن رہی ہیں تو ہم نے جو کرنٹ ہے ان ترینوں لوپس میں وہ کلوک وائز کنسیڈر کیا گیا ہے وہ کب ہوگا جب ہم سوچ کلوز کر دیں گے اور اس سیل کی وجہ سے کرنٹ فلوک کرنا شروع کر دے گا اس لوپ میں جو کرنٹ ہے وہ اس طرح سے فلوک کر رہا ہے جو کہ انٹی کلوک وائز strategy ما ہم نے اس طرح سے اس کو کنسیڈر کیا کہ کرنٹ اس طرح سے فلوک کر رہا ہے اگر اس میں سے اس طرح سے ہے تو پھر اس میں سے بھی اور اس میں سے بھی تینوں میں کرنٹ جو ہے انٹی کلوک وائز جو ہے وہ فلو کرے گا آپ سٹوڈنٹس یہ ویڈ سٹون بریج کی ڈائیگرام ہے ویڈ سٹون بریج بیسیکلی ان نون ریزسٹنس کو ملوم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اب اس میں جو ہے کرچوف سیکنڈ لوگ کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی ان نون ریزسٹنس کے لئے ایک فارمولا ڈرائیب کریں گے جو ہی یہ بٹن سوچ اون کیا جاتا ہے یہ تاریں اپس میں جوڑ دی جاتی ہیں تو کیا ہوگا کرنٹ اس میں سے فلو کرنا شروع کر دے گا جو ہی اس میں سے کرنٹ فلو کرنا شروع کر دے گا تو ہم نے جو ہے دیکھیں یہ سوچ اون کیا گیا ہے اور کرنٹ اس سیل کے پازٹیو ٹرمینل سے ادھر موو کر رہا ہے اور وہ کرنٹ اس طرح سے موو کرے گا تو پہلے ہم فرسٹ لوگ کو کنسیڈر کرتے ہیں اس میں ہم نے کنسیڈر کیا ہے کہ یہ انٹی کلوک وائز ہے تو یہ جو کرنٹ ہے فرسٹ لوگ فرسٹ لوگ کیا بنے گا اے ڈی 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 تو سٹوڈنٹس کرنٹ کی ڈی 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 کرنٹ پھر ادھر آئے گا پھر ادھر جائے گا پھر ادھر آئے گا یعنی کہ اس طرح سے اس لگ کے اندر وہ فلو کر رہا ہے تو سٹوڈنٹس دیکھتے ہیں کرچو فلو اپلائی کرتے ہیں کرچو فلو ہوتا ہے the sum of the potential changes in a closed loop is equal to zero تو یہ ہو جے گا کرنٹ i1 ہے r1 ہے تو ہو جے گا minus i1 r1 اس کے بعد اس میں آ جائیں i1 دیکھیں ادھر ایسے فلو کر رہا تھا اور ادھر سے نیچے ہے لیکن ایک اور کرنٹ اس میں سے فلو کر رہا ہے وہ ہے i3 i3 کیسے چال رہا ہے i3 اس طرح سے چلتا ہے اوپر جاتا ہے پھر ادھر جائے گا ادھر جائے گا اور پھر ادھر سے ادھر آئے گا اور پھر ایسے یہ موو کرے گا i3 تو i1 نیچے ہے i3 اوپر ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے i1 minus i3 استعمال کریں گے r3 کے لئے کیوں i1 i3 استعمال کر رہے ہیں جو loop ہم solve کر رہے ہیں اس کا جو current ہے وہ بڑا consider کریں گے اب ایک current نیچے ہے دوسرا current اوپر ہے یہ opposite ہیں اور ان کا difference calculate کرنا پڑے گا difference calculate کرنے کے لئے جو loop ہم consider کیا ہے جس کو ہم solve کر رہے ہیں اس کا جو current ہے اس میں سے دوسرے کو ہم minus کریں گے i1 minus i3 into r3 ہو جائے گا اس کے بعد ادھر سے move کرتا current آئے گا اس میں ہے i1 اوپر ہے جبکہ اس side پہ دیکھیں تو i2 نیچے ہے i2 اس طرح سے flow کر رہا اوپر جائے گا پھر ادھر جائے گا پھر اوپر جائے گا پھر نیچے جبکہ i1 galvanometer کے اندر سے اوپر ہے اور i2 نیچے ہے تو یہاں پھر کیا ہو جائے گا i1 minus i2 rg resistance of the galvanometer ہے یہ پہلی equation ہے جو آپ کی book کے حساب سے بنی ہے اب میں آپ کو آپ کی book کے اوپر سے یہ equation دکھاتا ہوں یہ دیکھیں minus i1 r1 اس نے galvanometer والی جو value ہے وہ پہلے لکھی ہے میں نے یہ والی پہلے لکھی تھی تو یہ اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہئے آپ اس کو پہلے لکھیں یا بعد میں لکھیں اس 0.23 اس کے بعد ہم دوسری loop کو solve کریں دوسری loop کون سی ہے وہ ہے جو دوسری loop ہے student dcbd وہ dcbd اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ potential changes کس طرح سے اس میں take place کر رہی ہے اس میں ہو جائے گا minus i2 r2 اس کے بعد اس طرح i2 نیچے ہے اور i1 اوپر ہے اب ہم i2 minus i1 کریں گے کیونکہ ہم اس loop کو solve کر رہے ہیں میں نے کہا جس loop کو solve کریں اس کے کرن میں سے دوسرے کو minus کرنا ہے i1 اوپر ہے i2 نیچے ہے تو آپ نے اس وقت i2 minus i1 کر کے r جی لکھ دینا اس کے بعد باری آجاتی ہے اس میں سے دو کرنٹ flow کر رہے ہیں ایک i2 ادھر ہے اور i3 ادھر اوپر جاتی تھی نیچے آتی i2 ادھر ہے i3 ادھر ہے تو یہ جو ہے آپ کی بک کے اوپر یہ جو equation لکھی گئی ہے minus i2 r2 minus i2 i3 r4 minus i2 i1 rg equal to 0 تو یہ دو equation ہے اب students اس میں جو point note کرنے والا ہے balanced condition of the galvanometer کیا ہوتی ہے اس galvanometer کے اندر سے جب current pass کرتی ہے تو اس کی needle deflection چھو کرتی ہے یا ادھر یا ادھر اگر i1 کی وجہ سے deflection ادھر ہے تو i2 کی وجہ deflection ادھر ہوگی کیونکہ i1 اوپر ہے اور i2 نیچے ہے تو students اگر i1 اور i2 برابر ہو جائیں جس کو ہم کہتے ہیں balance condition اس وقت جو ہے اس کی deflection ہے نہ ادھر ہوگی نہ ادھر ہوگی بلکہ یہ ٹھہر جائے گی 0 پہ تو اس condition کو کہتے ہیں balance condition جب یہ achieve ہو جائے i1 i2 کے برابر ہو جائے گا تو پھر اگر ان equations کے اندر ہم i1 اور i2 کو برابر کر دیں دیکھیں i1 اور i2 اگر برابر ہو جائیں گے تو یہ فیکٹر 0 ہو جائے گا یعنی i1 کی جگہ پہ i2 پٹ کر دو یا i2 کی جگہ پہ i1 پٹ بچے گا minus i1 r1 اور i is equal to minus is equal to i1 i3 r3 یہ بچے گا یہ minus دوسری طرف جا کے پلاس ہو جائے گا اور اس میں سے بچے گا minus i2 r2 minus i2 r2 and then یہ فیکٹر جو ہے یہ بچے گا i2 r3 r4 یہ بچے گا ہم کہتے ہیں اس کو اب یہ i2 تھا میں نے i1 لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ i1 i2 کے برابر ہے تو cancel ہو جائیں اس لئے میں نے i2 کی جگہ i1 لکھا ہے i2 r2 تھا نا لیکن ہم نے کہا i1 اور i2 برابر ہیں تو اس i2 کے جگہ میں i1 لکھ دیا اب اس کو اس پہ ڈوائیڈ کریں گے minus i1 i1 سے cancel ہو جائے گا اور یہ والا جو فیکٹر ہے اس میں i1 ہے اور یہ i2 چونکہ i1 کے برابر ہے تو i2 i1 اور i2 چونکہ برابر ہیں یہ cancel ہو جائے گا یہ بھی cancel ہو جائے گا بچے گا r1 over r2 r3 over r4 تو اس فارمولے میں r1 r2 r3 کی value اگر r4 calculate کی جا سکتی ہے اس طرح کوئی بھی 3 values آپ رکھیں تو 4 calculate کی جا سکتی ہے تو unknown resistance جو fourth resistance ہے وہ calculate کی جا سکتی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا topic